بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایران کی طرف سے تین خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں اور تینوں کی تینوں خبریں بہت اہم ہیں اور یہ خبریں ایسی ہیں جس سے اسرائیل اور امریکہ کام رہے خیر یہ کیا خبریں ہیں باری باری میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں پہلی خبر تو کچھ اس طرح کہ ایران نے اپنا ایک میزائل شو کی ہے خیر میزائل شو کر دیا اس اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایران ویسے بھی اسلے کی ممائش کرتا رہتا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو سرپرائز دیتا رہتا ہے اور ایک قسم کا ایران اوپن کھیل رہا ہے بغیر کسی ڈر کے اس کو فرق نہیں پڑا کسی بھی چیز سے کسی بھی بات سے امریک اور اسرائیل اس کے خلاف جو بھی ایکشن دیتے ہیں وہ آگے سے اس کے اوپر ہائپر ہو رہتا ہے اور ایک نیا سرپرائز دی رہتا ہے خیر میزائل کے بارے میں بات چلی تھی میزائل کے اوپر اسرائیلی لینگویش کے اندر ایران نے ایک پیغام لکھا ہے اور اس پیغام سے اسرائیل کو موشن لگ گئی ہے اب یہ موشن والی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اسرائیل کی نیوز جنسیز ہیں وہ اس نیوز کو اس طرح بریک کر رہی ہیں اس کے اندر ایسا نظر آ رہا ہے جس طرح کہ اسرائیل اس سے ڈر گیا ہے خیر جو عبارت اس میزائل کے اوپر لکھ ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ میزائل اسرائیل کی موت ہے اور موت کو دیکھ کے اسرائیل ڈر گیا ہے یہ جو دوسرا فکر ہے یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی حرکتیں نظر آ رہی ہیں اس کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل ڈر گیا بہت زیادہ خیر یہ کوئی نیا میزائل نہیں ہے جو کہ شوف کیا گیا ہے ایران کے جو پہلے سی میزائل نے انہیں کو شوف کیا گیا ہے اور ان میں سے ایک میزائل کے اوپر یہ عبارت لکھی گئی ہے خیر یہ میزائل کتنی رینج کا حامل ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں یا اس کے متعلق جو بھی ڈیٹیل ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو پر ایک لہذا سے ویڈیو بنا دوں گا فیل وقت جتنی نیوز ہیں میں نے آپ کو اتنی فراہم کر دی ہے خیر جو دوسری خبر ایران کی طرف سے نکل کر سامنے آئی ہے وہ بھی بہت حیران کن ہیں ایران کا یہ دعوی ہے کہ بہت زیادہ نمالک ہم سے ڈرون دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نوے ملک ہمارے ڈرونز اندر انٹرسٹیڈ ہیں پس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر پبندیاں لگوئی ہیں اور اکثر ملک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ ڈرون خفیہ طور پر پروائیڈ کر دیں خیر ان ممالک کا نام ایران نے شونی کیا ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے جو کامی کاضی ڈرونز ہیں دنیا اس کے نظرہ انٹرسٹیڈ ہیں اور میں اس کے اوپر یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہو ان ڈرونز کے اندر انٹرسٹیڈ یہ بہت زبردست قسم کے ڈرونز ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک میرے پاس نوالیج موجود ہے کامی کاضی ڈرونز کا ایکسپیرمنٹ سب سے پہلے ایران نہیں کی ہے اور ان ڈرونز وہ ہوسی باغیڈوں نے سعودی عرب اور اسرائیل کے خلاف اس نمار کیا اور اس وقت سعودی عرب کا کتنا نقصان ہوئے یہ آپ سب ہی جانتے ہیں ان ڈرونز کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے جو میزائل فائر کیا جاتا اس کے اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے اس طرح کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو انٹرسپٹ کریں تب بھی نقصان ہے اور اگر نہ کریں تب زیادہ نقصان ہے اسی وجہ سے ان ڈرونز کے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور ایران سے اس لیے زیادہ ڈیمانڈ کی جاری ہے کیونکہ ایران کے پاس ان ڈرونز ایران کے ڈرونز اتنے زیادہ زبردست ہیں تو ایران کو لے رہے ہیں اور یوکرائن کی خلافت استعمال کر رہے ہیں اور یوکرائن کے اندر حقیقت میں کون جنگل آٹ رہے ہیں یا آپ کو اچھی طرح پتے ہیں ان ڈرونز نے امریکہ کی ناکھ میں چھا خاص اگام کر رکھے ہیں کیا جو اس سے اگری خبر ہے وہ بھی ان ڈرونز امتعلق ہیں ایران کے جو شہید ڈرونز ہیں ان کو ایران نے موڈیفائیڈ کی ہے اور اس کے بعد سب سے پہلی جو شیپ میٹ دی گئی ان ڈرونز کی وہ رشیہ کو دی گئی ہے ان انٹرنیشنل نیورجنس کے مطابق ایران میں جو ان کے اندر موڈیفیکیشنز کی ہیں ان کے اندر پہلی موڈیفیکیشنز یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بارود لگا ہوتا ہے یا دھماکہ خیز مباد لگا ہوتا ہے اس کو پہلے سے زیادہ بہتر بنائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ڈرون جتنا پہلے نقصان کرتا تھا اس سے زیادہ نقصان کرے گا اس کے علاوہ اس کی ایکوریسی کو بہتر بنایا گیا ہے اور اب اس کو جہاں پر بھی فائر کیا جائے گا یہ بالکل اپنے نشانے کے اوپر جا کر گرے گا چاند میٹر یہاں وہاں پر جا کر نہیں گرے گا جسے جو بھی ملکی سپرون کو استعمال کر رہا ہوگا وہ اپنے ٹارگیٹس بہت سالیں چیپ کر سکے گا تیسری جو موڈیفیکیشن اس کے اندر کی گئی ہے وہ خاص طور پر رشیہ کو دیکھنے کی گئی ہے آپ کو بہتر یوکرائین اور رشیہ کے درمیان اس کے اندر بھی کام کریں اور ہمیں ہمارے احتاف کو حاصل کر کے دیں خیر اس کے اندر اب اس طرح کا برہت استعمال کیا گیا ہے جو کہ ٹھک سے ٹھک آرمر کو پگلا سکے یہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا ٹینک اس کے سامنے آجے یہ ڈرون اس کو تباہ کر دے گا خیر اب اس ڈرون سے مطلی کوئی ایسی نیسے میں درگر سامنے نہیں آئی جس میں اس نے کسی ٹینکم کرمل طور پر تباہ گیا ہو لیکن جو جنگ چل دی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس طرح لگ رہا ہے کہ جلدی اس کے بارے میں بتا چل جائے گا کہ یہ اس معاملے کے اندر کتنا کام یاب ہو گئے خیر یہ تھی تین خبریں جو میں نے آپ کو بہت کام وقت کے اندر پروائیڈ کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کارلیں لائک اور مزید ایسی ویڈیو دیکھیں گے کارلیں اس چانل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگر یہ ویڈیو کندر تب تک کے لئے اللہ حافظ